بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد الحمدللہ علیہ نعم الظاہرت والباتنت قدیما وعیدیسا پھر کسو اور نہ اٹھے بس والصلاة والسلام علیہ نبی ورسولی محمد وآلہ وصحبه الذین صارو فی نصرد دینه سیرا حسیسا ووہلا اتبائیم اللذین ورسو علمهم ع tankھرر ورسولی محمد ورسولی محمد ورسولی محمد ورسولی محمد والسلامال الخیار بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك ووزانا عنکا بجرک اللہ ذی عنکا زہرک ورفعنا لکا ذکرک جھڑے رستے تو سنت دی مہک آبے اسے رستے تو نگنان چاہی دائے دجڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنان چاہی دائے تے کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تنمن رگڑا چاہی دائے او جا گرس دائیا بے درس جاوے کل اللہ تو مگنان چاہی دائے اور محمد مصطفیٰ کہ یہ یا احمد مجتبہ گئے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سرا پا گوش بن جائے اور جب ان کا نام آئے اور شریعت میں ہی تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہ یہ محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کئیے ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شان و حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا اے کائنات سید الابورین واللاخلین امام آدم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلا و بانا واسطے حضرات محترم اللہ رب العزت دا نہائیت ہی فضل و کرم ہے اُدھی توفیق خاصن الاج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا عورت سانس سارین دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارکہ دے اندر قبول و مندور فروائے اللہ رب العزت نے ہر انسانوں تین نیسیاں چیزیں عطا کیتیاں نے کہ جدو بھی کوئی بندہ بندہ کسے نل محبت کر دے پیار کر دے عقیدت کر دے تعلق جوڑ دے روابط بڑھان دے تِ اُنا تِنَّا چیزاں دی وجہ تو بندہ کسے نل تعلق جوڑ دے نمبر ایک نمبر ایک بندہ بندے نل پیار کر دے کسے بندے دا حسن ویغ کے کیوں پیار کرنے بھئی کہتا جیو سونے ہی بڑھا ہے نمبر دو بندہ بندے نل پیار کر دے کسے بندے دیا سونیاں ادامہ بھیر کے کیوں پیار کرنے بھئی کہتا جیو دیا ادامہ بڑھیا سونیاں نے بڑا ہن سمک ہے خندہ پشانی نل بند والا ہے کسے نلوادہ نکردہ کٹنا نکردہ ادامہ بڑی ہیں چاہیے ہیں نمبر تین بندہ بندے نل پیار کر دے کسے بندے دا اچھا مقام بھیر کے کیوں پیار کرنے بھئی کہتا جیو دا مقام بڑا اچھے ہے ایم پی ہے ایم مین ہے جرنل ہے کرنل ہے منسٹر ہے اینجلِ بندے اوکھے سوکھے ویڑے کام آنے اے او تین وجوہات نے جنہ دی بناتے بندہ بندے نل پیار کر دے محبت کر دے عقیدت کر دے مگر پوری کائنات پھر کر دیکھ لو تو انہوں پوری کائنات اندر اتنی صفتہ اکو وقت اندر کسے ایک بندے چکٹھیاں مل سکتیاں بولو اجتے نہ کرو یار بولو میں کہنا بولو کہنے نہیں کیا یہ رب ملہ رہے بھی نا تو سیہا جی بڑا پکا ارادہ بنا کے آئے راجی کے تو اٹھائے دین ہر بدا کرو پورا ارادہ لے کے پوری نیت کر کے سب کو پکا دے آئے جنہیں مرضی مولانا بلائی جانا سی بولنا ہے یار کدے پکے نے آجی سا بندے اخیر ہے یار مطلب ہے بھی آج کوئی واہ نہیں وہ دوری تیری وری کئی کھڑے نے نہیں ہم آئے گیڑے پاس جاوان کیوں بھی بولنا ہے انشاءاللہ اصل جگل پہ ہم 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 جنہیں مجمع جگہ کاری صاحب بیٹھے نا سارے نا مشترکہ نارا جائے وہ اصل جگل پہ دا کیے جیڑے پہ دے تو سامنے بیٹھے ہو جو رہا تو اٹھائے زہن ہوتا بھی یہ جو اٹھنا ڈبیاں چھو واز آئے ہوئے نا وہ جمیں جمیں کئی جہاں مگر مگر ہوں جی بولی جانا ہے وہ بابا سانہ دی گالے ادھر جڑا آنے دے لکھے مولانا خالص سیفر اسلام بٹو صاحب تقریر فرمارے سانے تیمیل بیٹھا ہے سان وہ بڑے جو سو جذبے تقریر کار رہا تھا پوری مطلب ہونا تھا خطاب بڑھا نا وہ پورے جو بند تھی وہ کہہ رہے سان بھی تسیف تقریر سن رہے ہو اور تسیف دل دے بیچے بات سوئی دے پہو بھی مولانا تسیف لاکہ کئی جوہ نمازہ پڑھیا کرو نیکی کریا کرو چھوٹنا بولیا کرو شرکنا کریا کرو اسی تیری ایک نہیں من نہیں کہو انشاءاللہ بندے گندے نے انشاءاللہ وہ زیر بڑھا ہے جو ڈبے جو واد بغر لگے چلو یہ ہم چیک کیتے ہیں میں پڑھا تسیف جنہ آلے آلی طرح کار دے پہو یا چام کے ہی ہو پر تسیف ماشاءاللہ اور آل دے میڑے دے ہی ہو تھوڑی جی توجہ رہا وہ ضروری نہیں بھی جو ڈبے ہیں جو جو میں واد ہے وہ جواب دینا کدھی کدھی سوچ کی بھی جواب دینا پہنے دے اس واتن توجہ نہ تسیف بینا انشاءاللہ بولنا ابھی ہون بندے پکے ہو گئے ہون میرے تو بات چاند آلے خطیبہ نو پریشانی نہیں ہوئے گی ہون دوئی توجہ نہ گال سنو حضرات محترات میں کی کہہ رہاں کہ یہ تینے زبطان ایک وقت اندر کسی ایک بندے جی کٹھیاں اوزگ دیاں فرد کرو اگر کسی بندے پہ چتین سفتہ کٹھیاں ہو بھی جان تو کمال درجے دیاں نہیں ہونگی بلکہ او بل مشل ہونگی یعنی ایسی مثال دیا ایسی کہاں گے آ بندہ ہیں جو سونے ہیں جو فلانہ سونے ہیں جی اداوہ چنگیاں نہیں تیسی کہاں گے بھی ہے بندہ جو آسد ہے نا تھی فلان بندے ارگاں لگ دے ہیں ایس بندے دے گل کرن دا انداز جڑا ہے نا او فلان بندے دے نا میچ کر دے ہیں تھی جیو دا مقام ہو چاہے ایم پی اے تھی ایم پی اے گڑا کوئی ایک ہے ایم اے نہیں تھی ایم اے بھی بڑے رہے ہیں منسٹر رہے تھے منسٹر بھی بڑے رہے ہیں صدر رہے تھے صدر بھی بڑے وزیر رہے تھے وزیر بھی بڑے اوی یارو پوری کائنات اندر مشرق تو لک کے مغرب تھا شمار تو لک کے جنوب تھا زمین تو لک کے آسمان تھا اول تو لک کے آخر تھا ظاہر تو لک کے باطن تھا علف تو لک کے یہ تھا اے تو لک کے زیر تھا پوری کائنات اندر اللہ نے صرف اکو ہستی اجدی بڑھائی ہے جیدی سیرت سورت عظمت منکبت مقام بلندی رفت آنا جانا رونا مسکرانا کھانا پینہ فجر زہر مغرب اشاہ تحجد نبافل فرائد جلوت خلوت سب کچھ اللہ نے آلہ بڑھایا ہے اور اس حسدی مقدستہ نام آمی اس میں گرامی ہے سید ناب جناب محمد الرسول اللہ 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 صفتہ دا منبا بنائے اینج کہلو خوبی ہے یہ نہیں جیڑی میرے محبوب جو موجود نہیں تو تین گلہ سامنے آئے مرتبہ صورت صیرت مرتبہ آپ پہ ادھر شروع کر لگئے مرتبہ سب تو پہلے مقام مصطفیٰ صلی اللہ پھر آئے گا صورت مصطفیٰ صلی اللہ تو پھر ایڑتے ہوئے گا ذکر صیرت مصطفیٰ صلی اللہ تھک ہوگی تے نہیں ماشاءاللہ توجہ سب تو پہلے مقام مصطفیٰ صلی اللہ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا بہلے تے اللہ میں شرح صدر فرما دے کہوں کے پہلے دو چار دنہ تو ذرا گڑے دی تکلیف ہے کل نہیں پرسو میاں والی جندر بھی مطلب میں خراب گڑینا ماشاءاللہ کوئی کنٹے تو اتری تقریر کر لیسی تے اللہ خیر کرے دعا کرو اللہ شرح صدر فرمائے اور پھر جو میں بیان کرا اللہ سر سارے قد تے عمل کرن دی بھی تو فی قطاب فرمائے میرے گھر دو ساں دے پیرو مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نل پیار نل زعوب نل شعوب نل عدب نل پرنے تی ساریاں پرنے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم میرا قیدہ اور میرا ایمان ہے ہر مجلس اندر ہر پروغرام اندر ہر عبادت اندر ہر دعا اندر اللہ دی حمد بھی ضروری ہے تے نبی پاک تے درود پڑنا بھی ضروری ہے او محفل نام مکمل او دعا نام مکمل او جلسان کمپلیٹے جی اندر میری پیغمبر جی سارت پاک تے درود نہ ہوئے اللہ اللہ محفل وچیا کا دیم محفل وچیا کا دیم او گلبات ضروری ہے او جم حمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے اور کوئی من نے یا نامن نے کوئی من نے یا نامن نے اس سادات عقیدہ ہے سادہ کمیں بیان کروانا منانا سادہ کم نے او من نے نامن نے سانویتنا کرنا ہے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچاپ او دن رات ضروری ہے او جم حمد ضروری ہے ایمنات ضروری ہے اللہ اکبر اللہ حضرات مدرم نبی پاک دی عظم عبد امدر کچھ نہ تاں میں بھی لکھیاں نے کچھ میں دوسریاں دیاں لکھیاں پر نہ کھاں اللہ دی پیغمبر دی عظم عبد امدر وہاپیاں بھی میرے پیغمبر دی شان امدر بڑیاں بڑیاں ناتاں بڑے بڑے اشار بڑیاں بڑیاں ربائیات لکھیاں نے لیکن حضرات زیوکار میرا ایمان ہے جو میں پڑھاں او اپنی جگہ تے جو میں لکھاں اپنے نبی دی عظم عبد امدر وہ بھی اپنی جگہ تے جو کوئی اور ہے حدیدہ شائر لکھے وہ بھی اپنی جگہ تے لیکن ساب نہ لو میرے نبی دینات افضل وادی تے شان وادی ہو گئے جڑا عرشان دا رب آپ لکھتا ہے اللہ اللہ اتھو شروع کریے اللہ دی ذات اللہ اللہ رب دور ازد نے میرے پیغمبر دی عظمت کی میں بیان کی تھی ہے پہلا پاراؤ اللہ فرما عبد ازد نے رب نام واباس فیہم رسولہ اچھی آکھو سبحان اللہ پہ بار لیو تسیبی کو سبحان اللہ اللہ رب نام واباس فیہم رسولہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعائے حضرت ابراہیم کیم دینے اللہ میں تیرا خار بنا دیتا ہے خانہ کعبہ اللہ اللہ اس گھروابت خطیب دی درورت اللہ خطیب بنا کے پیج دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہترم میں کہا کرنا حضرت ابراہیم پیغمبر نے اپنی زندگی دیم در دعا بڑیاں مگیاں پر دو دعا بڑیاں زیم مگیاں ایک دعا اندر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نمگیا اور دوسری دعا اندر حضرت ابراہیم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگیاں ایجی کہنا دو دعا مگیاں توجہو دو دعا مگیاں امام تعدہ ہوئے گا دو دعا مگیاں پہلی دعا اندر پہلی دعا اندر زم زم والا مگیاں تے دوسری دعا اندر حوضے کو سروان مگیاں اللہ اللہ ربنا وَبْعَسْفِهِ مَرْسُولَا اللہ اللہ دوسری پار اندر میرے پیغمبر جی ازم سن لاؤ اللہ دا قرآن سن لاؤ تکن لاؤ تکن لبا وَجِهِ کَفِ سَمَا اے میرے مبو پیغمبر تو آٹا چیرہ اتنا حسین میرا نبی بیتا ہو کر کے اپنا چیرہ سمان وَل اٹھان دے میرے پیغمبر دے چیرے دے بدل دے تیور وے خیات دا قبلہ بدل کے رکھ جھڑ دے اللہ اللہ تائیت منو کہنا پیار گئے آج تو نہیں کہہ رہی آؤ عرصہ درہ تو کہہ رہی آؤ عوضو دا کہہ رہی آؤ جدو دا میں خدا پہ اندر نمان آیا بنکے میدان خطابت جان تو پہلے دا کہہ رہی آؤ آج ہر نوجوان ہر بچہ میری بولی بول دا نظر آدھ میری پہ غمبر دا چھراؤ گیٹا سونے سونے محمد برگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملتی میسال کوئی نہیں خدا دلاؤ توجہ کرنا خدا رات دے و دران خدا کر دے جان عبد را میری پیغمبر دی اسم عبد اندر اللہ دی قرآن دا تیسرا پارا فرمایا کی یہ کل ان کل تم تحبون اللہ فتبعون یحبب کم اللہ اللہ دی قرآن دا چوتھا پارا میری نبی دی اسم عبد اندر فرما یا محمد اللہ رسول اللہ شیم پارا یا آئیو خن آسو قد جاکم الرسول بلا حقی من رب دی قم ستو پارا میری نبی دی محمد محمد اندر فرما یا کل ل اکول لگم ہی دی خدائل اللہ غی ولا آلم غیب اللہ 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 اکبر توجہ ہے ماشاء اللہ جاگ دے پیو تجھ جاگ دے رہنا پنش اللہ تیس بارے پورے کرنے کرنے نہیں کرنے آج تسی دے انجاز اللہ کہہ نہیں تسی تیس چپ کر کرنے تے میں ہوں پہنے ہاں اللہ اکبر اللہ پوجہ کرنا دراؤ حضرات مدرم اللہ دے قرام دنو مپاراؤ فرما یا کل ان سلات ونس کی ومحی یا وممات لِللہ رب لَع اللہ اکبر اللہ دسم پاراؤ اللہ دے قرام داؤ میری پیغمبر دن حضر مد ان در اللہ اکبر خال کی کائنات فرما دنے اللہ اکبر یا ایو نبی حسب اللہ ومن اکتبا کم ان الم م م نین اللہ اکبر توج رکھنا غور کر دے جان دراؤ لوگ کی دے اے گستاخ نے ماد اللہ لوگ کی دے اے نبی پاک ان مام دے نہیں ماد اللہ لوگ کی دے اے پیغمبر دی حضرت بیان نہیں کر سکتے حضر آپ مطرب میں کرنا ماں لوگ مگر نہ لگ کرو فرق صرف اتنا گن صرف اتنی ہے کہ لوگ اپنے کوڑوں اپنے امداد لال میرے نبی دی اسمت بیان کر دے اور پھر کلہ بیان کرم دی حادثہ کہ کسے توپی چنگی اچھی نظر آ جائے پیغمبر نو چھاڑ کیوں دے مگر ہو جان دے نے کسے دا چگا نمہ نظر آ جائے اور نبی پاک نو چھوڑ کو کیوں پی Ak видно دے مرید اسی پھر نل مر لبر کھوڑ کوئی کہے گا اسی چجھتی ہو مر کوئی وہ کیا بریلی آ کوئی کہ رکھ بر ن کوئی کچھ کہ گ کچھ کوئی کچھ اے علاق گن نظر نہیں آئے گی کوئی مشرف چیلے حدیث ہوئے او بھی کہہ گا میں محمدی ہاں کوئی مغرب اندرین حدیث ہوئے او بھی کہہ گا میں محمدی ہاں کوئی شمال و چروب اندر ہوئے گا او بھی کہہ گا میں محمدی ہاں اور لوگوں حدی گن پکی پکیے اسی ہارہ انداد دل محمدی ہاں نماز بھی محمدی ہے ساٹا طریقہ بھی محمدی ہے ساٹا مسلق بھی محمدی ہے ساٹی دعوت بھی محمدی ہے اور ساٹا اٹھنا تے بیٹھنا آنا تے جانا اللہ دے معبوب پیغمدر دے زلط اور نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں اسی کٹ دے سکنیاں لیکن تضم درمو چھاٹی کے کسے دوسرے دا نہ آنے سکتے نہیں لیسا محمد مصطفی شان مصطفی شان مصطفی شاری بن یمین عبد صاحب اللہ خو اکبر اللہ پوجہ کرنا غدراب دے مطرم غور کر دے جانا دراؤ ساٹی نسبت مدینے والے ساٹی نسبت کدھرے بولو مدینے والے مدینے والے نسبتے اللہ اللہ ساڑے خطیبہ نو پچھو نا وڑے تو وڑا خطیب کی تو پڑھ کے آئے ہو وہ کہہ دا جی میں مدینےوں پڑھ کے آیا ہاں فاضل مدینہ یوریورسٹین کسے دا جمیتوں پڑھ کے آمد ہے کسے دا ایرانوں پڑھ کے آمد ہے کسے دا بغدادوں پڑھ کے آمد ہے اللہ دے فضل نا ساڑا وڑے تو وڑا جدو بھی پڑھ کے آمد ہے کسے دا پڑھ کے آمد ہے مدینے چو سانو مدینے نل پیارے تائیتے کہنے آؤ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچو میرا دین اور عیبہ مدینے میں ہے دھول کھیلتے ہیں پڑھے پڑھ کے سلے ادا جم کر کہہ رہی ہے یہ بات سوا ایسی خوشبو ایسی خوشبو چمن کے گولوں میں کہا جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حضرات مدرم توجہ رکھیے اللہ دے قرآن دا کینے وہ پارا یار وہ پارا منیا پر یار وی من دے یار وہ پارا منیا پر یار وی من دے اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا دراؤ حضرات مدرم اللہ دے قرآن دا گیار ما پارا میری پیغمبر دیں عزم عبدیم در اللہ اکبر فرمایا لقد جا لقد کانا لکم لقد جاکم رسول من انفسکم عزیزن علیہما انتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم اللہ اللہ توجہ کرنا اللہ دے قرام دا بروا پارا فرمای ذالکہ منہ انبائی لغیبی نوحی ہا علیکہ اللہ دے قرام دا تیروا پارا میری پیغمبر دی اد مد اندر فرمایا کلا حاضی سبیلی عدو الاللہ خیالا بصیرتن انا ومن تبعنی اللہ دے قرام دا جودوا پارا فرمایا اللہ عمر کا انہم لفی سکرتہم یعنہون اللہ دے قرام دا پروا پارا فرمایا سبحان اللہ دے اصرابی عبدی لیل من المسجد لحرام الیل المسجد لعقصہ اللہ دی بارکنا ہودہو لَنُرِيَهُ مِنَا آیَاتِنَا اِنَّهُ ہُوَ سَمِيعُ الْبَسِيرُ ترجمہ کریئے ترجمہ بولو ترجمہ کریئے اللہ نام ارز کی تیسونے نو جبریل آکے اٹھو آکا ربدا پیغام آ گیا ہے سواری لی درتیں اے برناک آیا مہاراں پھڑن لئی خدا ماں گیا ہے اوہ دیق ساتھ پہنچیں آقا ہمارے کھڑے سن نبی اندزاریت سارے تنبیاں نویلان جبریل کیتا سفان ٹھیک کر لاؤ امام آ گیا ہے حد آکھوں آکبار اللہ توجہ کرنا دراؤ حد راتے مدرم پندر ماں پارا دھون اللہ دے قرآن داؤ سوڑوا پارا توجہ نال سن لو توجہ نال سن لو سوڑوا پارا بلکہ میں جی کانگا میرے نبی دی شانے اللہ دا قرآنے تے وہاں پی دی زبانے یہ دی زبانے وہاں پی دی زبانے سن لو سن لو اللہ دے قرآن داؤ سوڑوا پارا فرمایا کل انما آنا بجرم مثلکم یوہا ایلی یا انما الہ امیلا ہم واحد صبح تو انہوں لو پچھنگے لابی جام کے چیمی سنے بڑی کان فرمز ہوئی نا سہی لے کہ گلتی ہوگی اچھا جام کے بڑی بڑی کان فرمز ہوئی بڑی بڑا ماں ایسا وہ جیڑا اکاڑے تو مولوی آیا سی انہیں تنکیز نہ آیا سی تو سی کیا کہ انہوں نے سانو نبی پاک دی شان سنائی سی تے قرآن پڑھیا سی کمیں پڑھیا سی تو سی کیا جو نے نبی پاک دی عظم اب دندر پڑھیا سی گولے انما آنا باشا رمیس لوگو وہ کائنات دے لوگو میں کے سن رہیا سا جی فلا جگہ تے فلا لوگ نے مولوی نے فلا جلسے دی گاریاں کڑھیاں نے فلا مولوی اوی یارو ساڑے کول تے سی تھی سی تھی گار لے تو آٹھیاں سو رہیاں گاڑیاں دا جواب ساڑے کول قرآن دی کوئی ہے کیڑی کولو انما آنا پالو پالو کولو انما آنا باشا رمیس لوگو بیر جی سارا کجو حسکت ہے اس جہار پڑی سکتے نے سپیکر بم دو حسکتے نے بینر لائے جا سکتے نے پا بندیاں ہو سکتیا نے زلہ بندیاں ہو سکتیا نے زبان بندیاں ہو سکتیا نے پر قرآن چوہتا نہیں کٹیاں جا سکتیاں قرآن چوہتا کٹیاں جا سکتیاں نہیں نئی کولو انما آنا باشا رمیس لوگو میوہا ایلی یا آنا ما الہو کم ملاخم باعدے اللہ اکبر اللہ دیکھو رامدہ سوڑوا ستار مبارا اللہ فرما دینے بما ارسل ناکہ اللہ رحمت اللہ عالمین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہو اللہ دیکھو رامدہ اٹھار مبارا لا تجالو دعا الرسول کا دعا عباد کم بازا اللہ دیکھو رامدہ انیس ہوا پارا میرے پیغمبر دین اسمت دے اندر ومار سننا کا اللہ مبشیر ہوا ندیرہ اللہ دیکھو رامدہ ویم پارا وائیم تو قذبوں کا فقد قذبہ ہوا ام من قبل کے اللہ دیکھو رامدہ لکھا دیکھانا لکم فی رسول اللہ قصبتن حسن طلی من کان یرج اللہ والیوم اللہ آخرہ اللہ دیکھو رامدہ بائیس وفارہ ان اللہ خب ملائکتہو یو صلیون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلیون علیہ و سلیم و تسلیم ایوہ اللہ اللہ بیلیا خضوری دیا سنتا اپنایا کر بیدتا نہ پھیلایا کر موٹر سیکل دسلن سرلا کے بینٹ سریوں نہ بجایا کر بیلیا خضوری دیا سنتا اپنایا کر میری پیغمبر دیوی لابدت خوشی جندر ٹولنا بجایا کر بیلیا خضوری دیا آجو ماشاءاللہ جناب محترم مولانا محمد حسین مدنی صاحب میرے برادر اکبر شریف لے آئے دعا کر اللہ انہوں سے توالی زندگی دے اللہ اللہ توجہ کر لو بیلیا خضوری دیا سنتا اپنایا کر دین راتی سوڑے تے درود پچھایا کر اکھر رہنگیا اکھر رہنگیا ہمیشہ خوش ہاتیا اور رب بیج دا درود دیا نالیا اور رب بیج دا درود د دیا درود پڑیا کرو میرے پیغمبر تیرا دکھے ماں دکھے پڑیا کرو میرے نبی پاک دا فرمان یاد آیا اللہ دے مابو پیغمبر فرمان دنے کائنا آب دے لوگ دا دنا شام میرے دس دا درود درود پڑھتا ہے کن قیامت والے جنب میں ہوتی شفاعت کراں گا رب میری مالکن جنب داخلات آ کر چھڑے گا اللہ سوالو نبی پاک درود پڑھن دی توفیق دے آج دے پورے جلسے دے بچو اور بھی بڑیاں گلہ تسی یاد کر کے لا جاؤگے لیکن اے گفت تو اڈیواز دے اے توفات حدیعہ تو اڈیواز دے کہ تسی یہ گفت پندے بن کے لے جاؤ صبح بھی دس مرتبہ درود پڑھنے شام بھی دس مرتبہ پڑھنے کہو انشاء اللہ کہو بھئی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو بھئی بندے دیکھ کر مالے نے وہ ٹیمنٹ اٹھ دے ہی نہیں تے ساتھ آٹھ و جے اٹھنا ہے تو اٹھ دیا نار جناب ہونا جب بھی جو کرنی ہے مات جستے نار ناک کے سگڑ سگڑ تو غاز کرنا ہے تو پھر منجیدیں اٹھے بیٹھے ہیں جی تو وہاں مار دا جی میں کارا انجل تو وہاں مار دا وہ تھی شروع ہے ایڈا ویلو بھی کم مامویا کھڑا ہے او میں نا ایک کو چار پانچ سال پہلے باس سفر کر رہا تھا او میرے نا ایک بندہ بیٹھا سی رمضان دا مہینہ سی تے میں افطاری لگا نا کرنا او میں کچھ چیز کڑی تے افطاری وہاں سے نار میرے بندہ بیٹھا سی او میں ہمیں چلو انہیں بھی دینے ہیں روضان افطار کرے او میں انہوں خجور یا کچھ چیز پکڑائی میں لو جی روضان افطار کر لو وہ کہنے تھا جی میں کار بھی لیا میں کہا ہے تو کوئی نہیں دیکھ کے دنہ کیتا وہ انہیں سگرٹ کریوں نے جی مہینہ علیہ کر لے انہیں سگرٹ نہ لی روضان افطار کر رہے اید ایک قوم دار اور میں نے کتھ یاد ہے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ القریص حب قرآن مطلع پھر میں کارسن قوم نو دو چیزیں برباد کیتی جانے ہیں ایک فلم تے ایک چلم قوم دا بیڑا گھر کر دیتا ہے کچھ فلمہ کر دیتا ہے کچھ چلمہ کر دیتا ہے اور دعا کر اللہ فلمہ تو بھی بچائے اللہ چلمہ تو بھی بچائے ہاں اے بندے کتھ کام بیج آ دیں انہوں نے پھر عادت لدی یہ سکٹا پیڑ دی وہ بڑے بھیر تانگوں دیں دیڑے دس دن انہوں نے دنگ دیں وہ بڑی پریشانی جنہوں دیں میں نے بندے اتگار سنائی کارس صاحب کہا لگے بساڑی مجھے سارے بندے بے گئے اعتقاب بیٹھے بابا سارے تو ساری سوٹا بھوکر آئے اوہو روز میرے کڑا ایکن کارس صاحب بڑے تانگ آؤں دیکھ کوئی رسہ کٹو خواب چلو یہ قدی سگرٹ افتاری تو بات پی رہا کریے گھر میں انہوں نے آکھیں بھی آ رو اور میں تانو کی دسا ہوں بھی تسی مسجد سگرٹ پی نہیں ساکتے تو مسجد تو بار تسی جاہاں نہیں ساکتے اعتقاب بیٹھے ہو مسجد سگرٹ نہیں تو مسجد تو بار گئے اعتقاب نہیں ہو سگرٹ میں تانو کیمیں اجازت دے رہا اوہ چلے گا اگلے دن پھر مشورہ کر کے سارے ہیں کیا لگے کارس صاحب تسی سانو نا سگرٹا پیڑی دی اجازت دے دیو کسی تارینا وعدہ کرنے ہم یسینہ مسجد تو بار نہیں جاہاں تے سگرٹ جڑی ہو مسجد تو بی نہیں ہم نہیں پیمانگے ایک ایڑا طریقہ مسجد تو بار بھی نہیں جانا تے مسجد تو بھی نہیں پینی دے پینی کی دے اوہ نا آج یہ واشروم جو پی لیا گیا لیڈرین جو پی لیا گیا کٹی چنگیش ہے روٹی کھانی ہوئی تے سٹولتے بے کے منجی تے بے کے پانی پینہ ہوئی تے رامنا بے کے سگرٹ پینیوں میں تے چلو ہوتے ہیں ایڈی جو دعا کرو اللہ قوم نے اس گندی لانتوں مہوں فرمائے اے سگرٹ لال ابتدا نہ کر اپنے دن دی آغاد دن دا آغاد میرے نبی تے دروت تو کرنا ہے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ بے لیا خضور دیا سنتاں اپنایا کر بے لیا خضور دیا سنتاں اپنایا کر دینے راتی سوڑے تے دروت پچھایا کر اکھر رہنگیوں ہمیشہ خوشہالیاں اور رد بیجدہ دروت دیا ڈالیا رد بیجدہ دروت دیا ڈالیا پیار سوڑے آنکھ آپ دا سینے بے چھوڑے ڈالیا پیار سوڑے آنکھ آپ دا سینے بے چھوڑے کھوڑیے کرین نوم مدینے بے چھوڑے کھوڑیے کرین نوم مدینے بے چھوڑے بندہ راج راج کے بندہ راج راج کے تکے فیر جالیا اور رد بیجدہ دروت دیا ڈالیا رد بیجدہ دروت دیا ڈالیا اللہ خواہکبر لا توجہ کرنا حضرات مدرم غور کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلاة والسلام دی عدمت دے اندر اللہ دے قرام دا کنوالی چوبیسوان اللہ 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 خواہکبر اللہ راجی صاحب کو اڑ بیٹھے پلی جاندے اللہ فراٹ سیڑ سوڑا منہ تجھوڑی پلی بھی جاندے اللہ خواہکبر اللہ توجہ کرنا خضرات کو بندہ کی تھے یا یار نارے اڑا ورد بارہ نارے نہیں لیا نارے تکبیری عدوط مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عدادت مصطفیٰ ملک قرآن قریب امی نابل صاحب صداق مصر حدی اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات محترم غور کر دے جانا درہ مہدنا بابتا دی کر پیان کرنا درہ محبت نار پیان نار اللہ میری پیغمبر دی اسمت دی عمدر دی شام دی عمدر اللہ دی قرآن دی سوافار امی نابل باشر مزلکم یوغا علیہ انمایلہ حکم اللہ ہم واحد فستاکیمو علیہ وستغفر وویدل للمشرکین دوسری گوگیاں کے بھی پڑی ہون پھر پڑی جاندہ ہم دی جو جگہ تے مہن کی گرام اللہ خواکبر اللہ اور پڑی پچیس ہواں فارا وقداری کا اوغین آئلی کا قرآن ناربی اللہ تندر اومل قرآب منہو لہا اللہ دیکھو رامدہ چپیس ہواں فارا اللہ دین آمنوامل سالیاتی وا مہنو بیمانم تلالا محمد ووالحق و میر ربی اللہ دیکھو رامدہ چپیس ہواں فارا اللہ ومائم دکھو آنر خبار انو وائلہ بہی یوغا اللہ دیکھو رامدہ جنب ستحئئی سواں ٹھئی سواں فارا ومبچرم تیرا سوریان تیمیم باد سمو احمد اللہ دیکھو رامدہ ومائم دکھی سواں فارا نوون والقالم ومائم سارون مانت بنیمت ربی کبھی مجنون وحیب للاکہ لاجرن غیر مبنون وحیب للاکہ لکھلوک نادی میں اللہ دے قرآن دا جناب تیسوا پارا عالم نشرح اللہ کا سبرک وبد آنا ان کا بدرک اللہ دی ان کا دہرک ورفعنا اللہ کا ذکرک اللہ خواب برنا گھر مک گئی ہے باسن نئی حجی تکار شروع ہوئی ید راتے مطرب اللہ دے قرآن دیئے کس حورتیں جیتنی آٹنا تادا نہیں یا رہتا بڑھیں گا نہیں یا رہی میرے نبی دی اسمت دے اندر ود دو حابل لئی لیدہ سجاؤ ماں ودہ کر بھوکا بما کلاو ورانا خیران دو خیر اللہ کا منہ لوڑاو ورانا سوفیو تیگا ربوں کا فضل داو عالم یدید کا یتیمان فاہباو ووجدہ کا بادلن فہدہو ووجدہ کا آئیلن فاہبناو فامر یتیم فناتا کھر وامر سائید فناتا کھر وامر بیریمت ربی کا فہد دے سے اللہ دے قرآن دیئے کس حورتیں اللہ تعالیٰ نے اٹھے تھا بڑھیں گا نہیں اٹھے میرے نبی دی اسمت دے اندر عالم نشنہ لک صدرک وبدانا انکہ ودرک اللہ دیئے انکہ دہرک ورفانا لکہ دکھرک فائنما علوسری اسراؤ فائدہ فرق دفن سب فائدہ رب دے کا فرق اللہ دے قرآن دیئے کس حورتیں خودنہ اللہ تعالیٰ نے تنے تبڑا یانے تنے میرے نبی دی اسمت دے اندر فرمایا انہا آتیں جانا کل کا اوسر کل کا اوسر کل کا اوسر فسند لئے رب دی کا بنا curious اللہ خواہ موکی گا نہیں ہجے تیون شروع ہوئی گے حضرات موت ربطہ بچوں کیجئے کوئی کیجئے میرے پیغمبر دے سار دے بالا تناکے پیرا پیا ترمیاں تک سار دا پا دا پا دا سار پورا بجود ربطہ قرآن پورا بجود ربطہ قرآن اللہ خواہ مرد دا میں قربان داما میں اپنے پیغمبر دے میں ظرفان دیکھی ہے قرآن کیمدہ بز و حابت لئی اردہ سجا میں اپنے مابو پیغمبر دے چیرے مبارک و نظر دھڑائی گے قرآن کیمدہ قرآن دے نرات تکلوب آباد ہی کبھی سما میں اپنے پیغمدر دے آتھنا و نظر دھڑائی گے قرآن نے آکھا مادا قلبہ سروح ماتگا میں اپنے پیغمدر دی پانک زبان ور بکھی ہے قرآن کیا کلا تو ہر رقبہ لسانہ کا لطا جالا بھئی قرآن دے بوتر میں اپنے پیغمدر دے کم دیا دے پھئی کم لیور بکھی ہے قرآن کیا یعیو حلم الضمر میں اپنے پیغمدر دے راب دے قیام نو دیکھی ہے قرآن کیا کم لیلہ علیہ قلیلہ میں اپنے پیغمدر دی تلاependہ دے دیکھی ہے قرآن کے آکھا ورکتی لیل کورانہ ت الدھی لا میں اپنے معبول پیغمبر دے جناب جسمتے اڑے ہوئے کپڑے آنو دیکھی ہے قرآن نے آکھا یا ایوح المدسر خوفان دربا ربا کفا کپے میرے نپی دے جسمتے پینوے لباس مو دیکھی ہے قرآن نے آکھا وسیع با کفا بہر قائناب دے لوگو میں اپنے پیغمدر دے ہتھا مبارک عمل بکھی ہے قرآن نے آکھا مادا قلبا سروع ماتگا وما رمئیدہ ادر رمئیدہ بلاکن لگنا خرمہ میں اپنے پیغمدر دے گفتہ گونو دیکھی ہے قرآن نے آکھا ماما یم تگوان الحوا انہو ہوا اللہ بھائیو یوہا میں اپنے پیغمدر دے اسم مبارک نو دیکھی ہے قرآن نے آکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَاللہ دینَ مَا هُوَ شِدَّا وَالَ الْكُفَار میں اپنے پیغمدر دے دوسرے نالو دیکھی ہے قرآن نے آکھا ممشرا میرا سوڑی ناتی مِنباب دے اسمہو احمد میں اپنے پیغمدر دیں گفتہ گونو دیکھی ہے قرآن نے آکھا یا ایوہ النبیوں انہو سلناکا شاہدان وَبُ بَشِّرَن وَنَذِيرَن وَدَاعِانِ الَّا لَا بِبِیدْنِهِ وَصْرَاجَ وَنِيرًا میں اپنے پیغمدر دے حلقہ نبو وطن دیکھی ہے قرآن نے آکھا ممار سلناکا اللہ کا فتم لناسی بجیرن وَنَذِيرًا میں اپنے پیغمدر دے ترقیوی دستانو دیکھی ہے میں اپنے پیغمدر دے زمین دے زفنو دیکھی ہے میں اپنے پیغمدر دے آسمان دے زفنو دیکھی ہے قرآن اکھا اندہ صدرہ تلمنتہاں اندہ جنت المابا اندہ یاگشہ صدرہ دمہ یاگشہ میں اپنے پیغندر دے بھگنو دیکھئے قرآن اکھا بلدین ماہو میں عمر فروبنو دیکھئے قرآن اکھا شبتہ والکفارے میں اپنے پیغندر دے اس ماہو دیکھئے قرآن اکھا روحہ ماہو بہی نہ ہوگا میں اپنے پیغندر دے علی مولانو دیکھئے قرآن اکھا ترا خملو کہاں سنجادا میں اپنے نبی دے باقی صاحبانو دیکھئے قرآن اکھا لکد رضی اللہ ان المومنین جو با یہ امنا کتا تو شاجرہ میں اپنے پیغندر دے بدر با لینو دیکھئے قرآن اکھا بلکد نصرکم اللہ بے بدر امام تومت اللہ میں اپنے پیغندر دے حضبان لینو دیکھئے قرآن اکھا لکد نصرکم اللہ میں اپنے پیغمدر دنیاں بیٹنیاں دیکھئے قرآن اکھا یہاں یوہن نبیوں کلیت و آجی کا وہ بناتی کا وہ نساء علموں میں دیں گا میں اپنے پیغمدر دنیاں بیٹنیاں و آخی ہے وہ رادنا بیکھی ہے قرآن اکھا یہاں نساء نبی لست النا کا آدم من النساء سو خط رسا سرے اکانڈ پائیے کالکی سے پاسل آئیے میرے نبی دی تریٹھ سانا ساری زندگی مل بیکھی ہے قرآن اکھا نا عمرو کا نا عمرو کا نا عمرو کا معبوبہ میں پوری کائنات دا رب ہو کے تیری زندگی دیکھ سم اٹھا رہی ہوا جمیں قرآن لا ریت دے دے اے بے اے بے معبوبہ تیری تریٹھ سانا جنگی بھی لا ریت دے اے بے نارے تکبیر مقامِ مصطفیٰ پیراجِ مصطفیٰ خسنِ مصطفیٰ نارے تکبیر آئی بیرمی نبی صاحب صداقتِ مصرکِ حدیر کیوں چاد میں کھوئے ہو اوچی کو سبحان اللہ باہر لیو تسی بھی بولو سبحان اللہ اکھلوتے ہو تسی بھی بولو تسی دم کرانا ہے اوچی کو سبحان اللہ کیوں چاد میں کھوئے ہو اُلجے ہو ستاروں میں کیوں چاد میں کھوئے ہو اُلجے ہو ستاروں میں آقا کو دو بجو آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں پار جبریلِ امی بولے صدرہ کے مکی بولے کہ تجھ سا نہ ہسی دیکھا جبریلِ امی بولے فلکوں کے مکی بولے کہ تجھ سا نہ ہسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں حتنا کو اکبر لامِ قربان جاما ہو توجہ کرنا ہو ذکری جب چھڑی گیا حسنِ محبوب کام ذکری جب چھڑی گیا حسنِ محبوب کام وطوحہ کہ دیا والکمر پڑ لیا آیتوں کی آیتوں کی تلعبت به تیرہی آیتوں کی اعوز باللہ من الشیطان الرجیب والتعا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من المولا ولسوف يعطيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوار ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بالنعمة ربك فحدس بسم الله الرحمن وحیم وما آیتوں سے آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں پھر جو دیکھا تو ناتے نبی بن گئی اللہ نگل کہاں گا میرا نبی تیو نبی جس پغمبر دا مکھڑا حالت ایمان نڑبند تقلب تراب جنت تا کر چھڑ دائے نارو نارو تکبی حضرت مولانا وقاص فروکی سا نارو تکبی مسلک حق مسلک حدیث تارید یمی رمسا اللہ 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 اے حالت ایدرا ایدرا کرسی پہ یہ کرسی پیچھے جنگان لگ دیئے پہی ایتھے آپ اللہ 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 میرے نبی پاک رسولات و سلام دی سورت کتنی پیاری گئے جنہ حالت ایمان در میرے پیغمبر دے چیرے در ددار کر لیے اللہ نے جنت دے چھڑ دی اے میرے نبی دے چیرے دا کمالے اے بیکھو نا اوکیٹی معروف حدیث ہے ایک بچہ جنہ نبی پاک علیہ السلام دے خدمت دے در آیا کر دا میرے پیغمبر دی میں فرد دے اندر بیٹھے کر دا آیا کر دا آب دا خطاب سنیا کر دا آب مبارک سنیا کر دا کچھ دنا تو نظر نہیں آ رہا میرے آقا فرما دے بیو بچہ آج راندہ سے کسی ہے نبی پاک علیہ السلام دے سیا گیا مابو بچہ بیمار بڑ اپنے خرد دے اندر میرے پیغمبر فرما چلو دا پتہ لین واسطے چلیے اللہ دے مابو ہوتی دے درواز دے گیا دا پتہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے پرا 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 پتہ نہیں دا میرے مرمین ورطن مکیا ہویا میرے مرنے پرنے تے نہیں مرنے پرنے تے نہیں جانا ساٹھا کوئی تعلق نہیں دے نال او دا کچھ جیو او دا کمر میرے نبی دی تے سیرت ہی نہیں سی میرے تغندر نے تے درس ہی نہیں سی دیتا جڑا درس ہی لے کے پھرنے ہاں جڑا پیغام ہی لے کے پھرنے ہاں ایت نبی پاک علیہ سلام دا پیغام نہیں سی ہی تے لڑ رہ رہ ہاں ایک دوسرے نو کھا دونب دے ڈا کو اسی پکے آئے پھرنے ہاں نبی پاک دے امتی جدی نہیں ہویا کر دے میرے تغندر نے کی سکھا اپنی امت نو اے دیکھو نبی پاک رسول و سلام کیا ہوتی دروازے دے پتہ لین گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہوتی ابی دروازہ کھٹ آو ہم دادا کرو نبی پاک سامنے بے یہودی دا کی بڑیاں ہوئے گا ہوتے دل تے کی بدریاں ہوئے گا آلہ شخصیت دو جہان دا سردار نبی میرے دروازے دیا کھڑ میرے پیغمبر امدر آگئے آقا فرما دینے بابیاں بدرگا ہسی تیرے بچے دا پتہ دیڑ ماتے آئے تیرے بچے دا پتہ دیڑ برے رسطہ چھاڑ دیتا نبی پاک در شریف لے گئے اینجلی ٹیا چار پائی دے بچے جناب آدھا تبھی یا دن کافی نا سا دے بچے دی وہ دا باب دیڑ وہ نے ہاتھ بے تورات بڑی تیم دے سران بے پردہ پی آئے میرے پیغمبر فرما دینے او باب آدھا تورات پردہ پی دی بچے دیکھو میرا بی دیکھ ہم دیکھ نا دا او گھاندھا جی تو آڈا دکھر رہے جی کتھ تورات کتھ تس ہی کتھ تو آڈا دکھر کتھ تورات اندر جو بچہ جڑا بیمار پہ آئے حال تیم بیمار دی اندر او جناب اپنے پورے جسم دیکھ جمع کر کے بول دے اے اللہ دی مابو پیغمبر میرا بابا چھوٹ بول دے اس طور آدھ اندر دو آٹا ذکر موجود دے میرے پیغمبر نے دو بچے دی محبت دیکھ پیار دیکھ میرے آقا فرما دنے یا غلام یا غلام کل لا الہ اللہ اے بچے پر لا الہ اللہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ جد گل کی تی انہیں اپنے بیور بکی استفامی آمد در کہ کلمہ پڑھا کے نام پڑھا اگو بل کے رمانے کر لاؤ اتی بل کا سیب پڑھ لے بچہ روز رحمت گھر نہیں کر دیا اتی بل کا سیب پڑھ 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 بچہ کلمہ بچے نے پڑھ لا الہ اللہ حدر کلمہ دے حرف دے لفظ مک گئے بھر زنگی دے سا ختم گئے بھر آقا آگ تو بچا لیا اور میں دو دے کھڑ پچھ نہ چاہ ناؤ اے بچہ جنت وچ گیا آکے نہیں گیا اے نے جنت وچ گیا لیکن اے عمل کی تے کلمہ تے پڑھ اے اور کرا عمل کی نماز پڑھی یہ بھلو کو زکاة کوئی حاج کوئی عمر کوئی کچھ کی تے پھر روکی نام نے جس عمر دی بنیاد تے بچہ جنت دے اندر گیا ہے حضرات تے وہ درم کر مائیں تو ہی تو بعد جڑائے نے عمل کی تائیں اے میرے پیغمبر دا دی دار اے میرے پیغمبر دا در شن میرے پیغمبر دے چیرے تے نظر پانا لوگو اللہ تعالی نے میرے مابو میرے سون بنائے حالت ایمان در جن میرے پیغمبر دا چیرہ تا قلیہ رب نے جہنم دیا گتو اداد کر جھڑے دے میرے نبی دے چیرے دی میرے نبی دے حُسم دی برکت اتا خواہ بر ناؤ انہ تے گر کر میرے پیغمبر دی سیرت کیا ہے میرے پیغمدر دا کردار کیا ہے حضرات محترم سیرت دا مانا صورت ہے صورت نبی پاک دے حسن دی گال کرنا مرتبہ ہے آپ دے مقام دی گال کرنا اور سیرت کہن دے نبی پاک دی حالت کی نبی پاک نے زندگی کی میں گزاری گئے میرے پیغمدر دیا شادیاں تے غمیاں کی میں دیا سار میرے پیغمدر دیا جنبت تے خلبت کی میں دیا آج دعویٰ کرنو تیس سارے بڑے مسلمان ہا سارے بڑے پکے جناب دعوی دار ہا میرے مسلمان نہیں دے کیا ساڑھے کور نبی پاک دی سیرت بھی موجود کے نہیں کیا پیغمدر دا طریقہ بھی موجود کے نہیں یا لینڈ بر لے کے جائیے حضرات تے میں ایک سوال کرنا چاہنا اور توڑے کو سوال دا جواب لینا چاہنا اے دس سوال کے نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات وچو جن نے بندے اللہ نے آج تک پیدا کی تے نے اور قیامت تک جن آخری بندہ پیدا ہونا ہے انہوں تک جن بندے پیدا ہونا نے ساب تو اللہ نے میرے نبی سوڑا بنایا ہے بنایا ہے نبی پاک اللہ نے ساب تو سوڑا بنایا پاکی گالے تھلے کاروات نبی پاک سلام سب تو سوڑے بیغ لے پاکی گالے اندر لے باہ لے کھلوتے ہو بیٹھے سانے دائی مانے نبی پاک سب سوڑے نے ہونے دسو بھی نبی پاک سلام دی زبان جو جڑیاں گلہ نکڑ دی آنے وہ بھی سوڑیاں نکڑ نہیں جو گلہ منی چیدیاں بولو منی چیدیاں زیادہ نہیں نبی پاک سب تینے گلہ دسو دا وہ احنے ابھی ماندہ کون اٹھے چھاڑ دا کون ایتھے پتہ لگ جائے گا آئی کھوڑات ای کھوڑے دا میدان ایتھے ہی پتہ لگے گا سچی محبت سچے پیار دا اور سچی محبت کھوڑے پتہ لگ جائے آئی تھو آپ جیدہ دا آج اس چیز پتہ لگ جائے توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضر آپ دے مدرم کوئی نمی حدیث نہیں حدیث آ چودہ سال پہلے دن میرے پیغمبر نے دسی آنے بہن راتے لکھیاں تجی پڑھ دیو آج میرا دل کر دن حدیث آٹے سینی آتے لکھیاں جان مقصد میرا ساب تو پہلی حدیث میرے آقا فرما دنے کس شوار اپنی آلبان درست کریا کرو اپنی آلبان درست کریا کرو اگر فرما واف اللہ آپنی یاد دار یا ماف کر دیو واف اللہ ماف کر دیو معاف دا کی معنی اندہ قدی اللہ کے دعا کی تیجے اللہ میں ماف کر دے پایا کو گناہ میرے ماف کر دے اللہ میرے عددہ کی لوگ گناہ قدی جا کھیا نہیں کھیا کہہ دیو اللہ میں ماف کر دے کی معنی اللہ ساری ماف کر دے پر اپنی پچائے نہیں ہوئے گا جدو کی دیتا ماف سمجھ لو سارا ماف کر دیتا میرے اکھ فرمان دے داریا ماف کر دے ماف کر دے کی معنی نہ کہیں چیئے نہ اس طرح نہ موٹھے نہ دو موٹھے کوئی گرنے سیدھی سیدھی گرنے وا دے داریا نو ماف کر دے بیٹھیاں بیٹھیاں خیادی تو ننکانے چلے جانے ننکانے ننکانے سکھ بڑے رہن دے سکھ دیا 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 کئی بندے کہم دے مولانا میں داڑی تے رکھ لما پر میں کیمرے دے سامنے آراؤن دے میں ٹی بی دے سامنے آراؤن دے میں سیٹلائٹ سامنے آراؤن دے میں پینت پاڑ ہون دے میں پیس مان دے میں شہریاں بھی دے داڑی جی جی لگ دی آر چلے ننکانے سردار دیا 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 سردار دیا سکھ دیا پینت بھی پائی پھر دے پد دونا بھی پھر دے سیٹلائٹ دے میڈی سیٹلائٹ دے دی دے سامنے دے سی سی سکھ پچھ سردار جی ایڈی ویڈی داڑی کیا رکھی ہو یہ پھر کی کہہ گا جی میرے گرو نانک نے رکھی سی میں افتار رکھی جی جانت کی امدر در آن والی آ ہاتھ بن کیوں کارے تو آن والا مہمان ایک سوال کرنا چاہت ہے میں پچھ نانک دی مان کے رکھی پھر دائیں تو کم نی والے دی چھاٹ کے دائی دا قتل کی تی پھر سبحان اللہ دی تیری آواز مسید دی چھاٹ نال جا واج دی گے پڑی سبحان اللہ کہن ہے اشتیار بھی بڑے شرمان ہے ہر سار جلسہ بھی بڑا کروان ہے انہ مان بھی بڑا صدن ہے چھاٹ نو قیامت والے دن رب نے پچھ لیا دس نا دل سے کروان والے دس نا اشتیار بن والے دس نا نم سد والے دس نا کیٹیاں کیٹیاں دیا تکریر سن والے کہ تکریر داتے رہتے نا والا کہ تکریر سن دیا دس میرے اللہ نو کی جواب دی رہے لہذا جو فیفلہ کر دا کون جڑا جڑان کر دا منو کچھے بندے نہیں چاہی دے منو پکے بندے چاہی دے اللہ ایک کی بندہ دے دے چار جو دے وڈے مج جڑا جلان کر جڑا اس طرح فیر آکے آیا ہو اس طرح کیڑا بندہ دوسرا کنچی کھڑے ہو جو کھڑے جو ماشاءاللہ کی نام میرے پرادا لو عزی عبداللہ پائی ماشاءاللہ 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 مہترم عبداللہ صاحب اے نے کنچی اڑے بھی لی اے داڑی سچی محبت رذیب فرمائے اچھا کنچی کوئی اس طریقے بندہ ملا بجائے سیفٹی آلہ جو آج اس طریقے چھٹی سیفٹی چھٹی آج تو بات میں اچھا اے بھی کنچی آلہ بھی آگ اچھا اچھا ماشاءاللہ ایک ہور ساتھی کنچی آلہ ماشاءاللہ داڑی دا اعلان کھڑا ہوئے نا تاں چاہ سندھی جنہیں آج صبح صبح تازہ تازہ شیو کرائی ہوئے اے اٹھ کے الان کرے پتہ لگے بھی واقعی نبی پاک علیہ السلام دا سچا عاشق سچا محبت سچا نبی پاک پیار کرن والا اور انہیں گر سوچی پائی ویکھو گرو نانک دی لوگ مرنی پھیر دیں میں کملی والدی چھڑی پھیرنا ہے کیڑا بندہ بھئی کنے بندے تسی آئے ماشاء اللہ کوئی بندہ بھی نہیں تو ہڈے بھی چھو ہاں میں صدقے جام ہاں میرا پناہ اس تر یا کھڑا کی رہا میرے پائی اش باق نار تقبی حضمت مصطفاء حضرت مولانا محترم اشفاق صاحب حضرت مولانا پائی عبداللہ صاحب حضرت مولانا عبداللہ صاحب اچھا ماشاء اللہ تینے بندے ہو گئے پانچ بندے ہوگئے تینے بندے تھوڑے پانچ بندے ہوگا جانا پھر ٹھیک بار کوئی باد نہیں گئی بار کسے بند اللہ زندہ باد بلال نور تقویر عدمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا محترم بلال صاحب ماشاء اللہ کیا بات بڑی گال اے جو سیرت اصل سیرت ہے ہاں بھئی ہون ایک بندہ رہنگ جلدی ماشاء اللہ اللہ تنبر کر دیو میں چند پہ مانگ دیو تو اٹھیک ہوگا یار یا اللہ جیڑا میرا پائی ہون سیفٹی اس تری آڑا اٹھ کے اعلان کرے داڑی دا یا لو نے اسے سال مکہ مدینی زیانت کرا دا اینج نہیں بھئی کسے تی زبردستی لا ایک را حفظی دین جس سختی نہیں میں کھنٹا کھپ کے بیان کر دیتا میں تو آڑے دماغ جی گل پائی ہے کوشش کی تی ہے کہ گل اترے ساری تقریر صرف تین گل آست کی تی تو آڑے دماغ تین گل بھٹھان آست اس وقت زبردستی نہیں جیڑا بندہ خود کہے اٹھ کے اوئی بس ویسے نہیں مجبور نہیں کرنا کسے بندے رہے ہاں پاڑے کوئی بندہ نہیں ماشاء اللہ ایک بندہ رہ گیا پانچ بندے پورے کرو ماشاء بھائی انس صاحب کوئی انس کتھے انہوں بھار کے لے آؤ نہیں نہیں سارے داڑھی آڑے کتھے نہیں جیڑا کہہ رہے آپ نہیں پوری رکھی انہیں لہ جیسار گیا لہ جیمار کہاں دیکھا نہیں اس طرح اب کوئی گال کوئی چوپ بھائی چوپ میرے پائدہ سیاسی بھی آنے سیاسی بھی آنے اچھا 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 سیفٹی بھی نہیں لانی بہت صدقے جام کی نا میرے پرادا نعرہ تکبیر حضمت مصطفی شان مصطفی حضرت مولانا محمد برار صاحب حضرت مولانا مہین صاحب اللہ اللہ ماشاءاللہ پانچ بندے ہو گئے ویسے میں تھوڑا جا منخ ہے بار انہیں بندے بیٹے سان بار کوئی بندہ بھی سان پائی کھڑا یار چلو بار کوئی کھڑا ہو جائے سارے اندر بیٹے ہیں اندر ہی سارے کچھ بار جل سے آنے کوئی یہ لبے گا کینچی آڑا کے نہیں لبر لگا اللہ اللہ مار حضر اللہ پتہ لگے جوان ماشاءاللہ بھئی کیا بات اے ایک بندہ بھئی بس بس ایک بندہ چھوڑ جتی کوئی سیفٹی آڑا کھڑا ہو جائے اس تری آڑا کھڑا ہو جائے کوئی کینچی آڑا کھڑا جلدی کرو بھئی جلدی ایک بندہ پھر آگا ماشاءاللہ مان دے جائے کہ نہیں نہیں تا مونڈا تا واٹتے پہ اوکھل ہوتا نکا جائے ماشاءاللہ جلدی کرو بھئی جلدی ایک بندہ بھئی ایک بندہ ہے اور بار لے ہوتا کوئی پتہ نہیں بھی بار تسی بیٹھے ہو اندر سارے بندے ایس پاس ایس پاس مینو ماشاءاللہ اور میں صدق جامعہ میرے پرادے اور پائی زبر اور در مارو کیمرہ ہوئے کڈا پپو منڈا کھڑا آیا کین آئے پائی بلال نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا پائی پپو بلال صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تم اترم غور کرتے جانا در آؤ محبت نعر نعر نبی پانک علی صلاح دی دوسری عزی سن لاؤ نبی پانک علی سلام فرما دنی کائنات لوگو مہین دنیا تی موسیقی تو نوا تی 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 جا جا ماجزی نبی باب دا کلمہ بھی پانے آؤ گانے بھی راج سن نبی باب علی سلام دا کلمہ بھی پانے آؤ اور جناب راج کے سی میں اُذب بھی سن نبی تراغ 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 گانا لائی بھر دیرے کہہ دینے جی زمین نبی با خدی جگانا چلتا پی آؤ دردی کہہ دا مشین نی چلتی جگانا نا لگا ہو اللہ خوا اکبر نام حضرات محترم شادی آدھے بہن باج لوگ جان دینے کہہ دینے جی بہن باج آؤ بے پھر کیا فیدہ شادی دا کم دانی اللہ کچھ سنیا دی لوگ کہہ دینے شادی جاری مراج جاری ایک جنادہ جاری آدھ رات مطرم اگر باقی آدھ نبی پاک سلام نر تو اڈا پاک سجھ پیار سی مان آدھ نبی باک نر محبت کر والی اے ہون میں نہیں کہن لگا میرے سامنے ہونے اپنے مبیل آدھے جو امریک آدھے کر دیو ایتھے کر لوگ کر جا کہ پرہ لوگ کی پتہ تو آٹھا اس واقت میں کم سی بنا مانگا بالکل شادی میں جلسہ کر مانگا تے آفذ بن یامین وی صد آگا مال کمپنی دی میجوری ہو جائے بھائی ہاں تو سی آبی کھا میرا ایک وعدہ ہو گیا اللہ کی نام میرے پائیدار محمد عثمان پائیدار بیا کر آن آج آج ہو جو ہو جو انش آل آج 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 شادی نہ ہوئی بندہ کھڑا ہوئے بیٹ باجا نہیں جائے گا ملوس دی پر بابا کرو تا کیا لگا آج میرے بیٹ باجا کرو سی آج پائیدار ہوئی میری بیٹ شادی کار چھٹ آج ایضر ایک اور میرے دو بندے ہو گئے پانچ ایک بندے کار نہیں ہے بھی زندہ بھائی چار بندے بھی میرے چار وعدے ہو گئے بڑی گھل ایک ایک بندہ بار لے بار دے بیار بیٹھے بندے ہو ہاں بھئی اور کڑا پائی جڑا لے بھی زندہ باد ماشاءاللہ کی نام میرے پائیدہ محمد رفان پائی ہے نا انشاءاللہ بیا کرانا ہے تینا میں انہوں صدنا ہے تو بینڈ باجا جانا نہیں لاؤ بھئی بڑی گالے بڑی گالے پانچ بندے ہو گئے ہونا کے چلیے اللہ اللہ ایک ہر مرش ہے پادہ ہویا تو تجھے کا تو کھلوتے ہو پائی بے جو ہے اچھا تجھے نہیں کھلوتے ہیں اللہ 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 توجہ بھائی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدرات محترم اور کرتے جانا درہ گالے لے جائیے حضرت محترم نبی پاک رسولات و السلام دی تیسری عدیس بیان کرئے میرے محترم بھائیو میرے ماں بھول اسلام فرماتے نیر در رد بھی فیر دل والد و سقاط ربی بھی سقاط الوالد فرما کائنات دے لوگو اللہ دی ردہ ماندی ماں باپ دی ردہ ماندی جمدرے اللہ دی نرات کی ماں باپ دی نرات کی جمدرے جڑا بندہ ماں باپ نرات کرے گا وہیا اپنے اللہ نرات کرے گا جڑا بندہ اپنے ماں باپ نرات کرے گا وہیا اپنے اللہ نرات کرے گا حضرت محترم ہن میں جنے کیا سکتا کیڑا بندہ ہے جڑا ماں باپ نرات جو اس کے کھڑا ہو جائے نہیں نہیں ایڈے بد نصیب نوں میں کھڑا نہیں کر زکتا ایڈا بد نصیب نوں میں بیخ بھی نہیں زکتا ایڈا بد نصیب نوں میں تو نوں بخوا بھی نہیں زکتا ایڈا بد نصیب بندہ انوں میں نہیں ظاہر کر زکتا کیونکہ بڑی بڑی بد نصیبی ہے جنہا پڑے ماں باپ نوں را دی کی تھی پھرتا ہے حضر آپ تے مطرب ہاں میری مجلس میں اندر بیٹھنوانا ہارو بندہ جنہا پڑی ماں نا را دے جھجڑا اپنے اپنا نرادے میری گویت گو سنوالی ہارو میری بہناؤ جھجی اپنی امینا نرادے یا اپنے اپنا نرادے میری بہناؤں گر سن لے میرے دیر گر سن لے آج جی تکریئی دا فیدہ تاں بڑھ دے ایتھو دو کرے جانا یہ تو سونا نہیں جا کے اپنی امینا پیر پھڑ لینے نے تو میری بہناؤں سونا نہیں جا کے اپنے اپنا دے قدمہ بیج بیجانے رو رو کے مافی مگنی اپنے 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 دے گوڑوں رو رو کے مافی مگنی اپنے امی دے گوڑوں میں کتاب ہم در پڑے آئے کئی گناہیں جتے نے جناتی گناہ اللہ آخرت اندر سزا دے دے لیکن لکھنوالیاں لکھے آئے ماں پاپ تی کستا خیٹا بڑا گناہ اس گناتی سزا اللہ دنیا تے بھی دے دے آخرت اندر بھی دے 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 گناہ تے سختے اللہ دے ولی جریج دا ناتے دوزی ساریاں سنے آئے گا واقعہ بھی سارا ولی جریج دا دوزی سنے آئے جاندیو ولی جریج سی اللہ دا ولی سی مجھدو مائی ولی کی کردہ تیاسی نماز نفل پردہ پیاسی ہے بھی رب دا ولی ہے پردہ بھی دماد بھی ہے کھڑا بھی اللہ دے سامنے ہے لیکن ماتی نافرمانی دی سزا تو بھی نہیں بچ سکیا ولی ہو کے نہیں بچ سکیا نمازی ہو کے نہیں بچ سکیا اللہ دے سامنے کھڑا اور دے باوجود بھی نہیں بچ سکیا پیر جی سانتے اپنیاں نماز آدھا بھی بتا کوئی نہیں ہسی دے گناہ گاری بڑیاں ولی کا دیاں ہسی ماں دینا فرمانی کی تیجز بھی رڑ کر لے لیاو اس وقت یارو آج تو بعد اپنی مہوں دا دن نہ دخاؤ وقت نہ دے پیار نہ لو کسی دے پیار نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سنیت نظر ودا قرآن فرمایا اللہم نشرح لک صدرک و بزعنا ہم کبدرک اللہزی ہم کددہ لک و رفعنا لک الزکرک واہ خود آؤ توانو پتہ ہے اپنے اس جلسے دے سٹیکس اکٹری محترم عزیز الرحمان صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی نے وہ ہندے نے ہاتھ سیدہ شکار ہو گئے ایکسیڈنٹ ہو گیا دعا کر اللہ عنہ مکامل سید اطاف فرمائے مکمل تانوستی اطاف اور بجدر مسلمان بیمار میں اللہ خبر چکا